کیسے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کی اپیسوڈ میں نے صرف ان لوگوں کے لئے لکھی ہے جو سبسکرائب کرتے ہیں جو بہت پہلے کے ہیں جنہوں نے سبسکرائب کیا انہوں کو بہت شکریہ لیکن جنہوں نے کل ریکویسٹ یا ڈیمار سمجھ سے کچھ بھی سمجھ لیا آپ لوگوں نے پورا کیا تو میری کیونکہ اس رمضان میں روٹین بہت ڈف ہے مجھے مطلب میں صرف تین گھنٹی کی نہیں لیتی ہوں تو اس میں اگر میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ بھئی آپ لوگ ہی لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں تو یہ میرا حق ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سبسکرائب کیا ہویا تو ہمارا کیا قصور میں ان سے پوچھوں کہ میرا کیا قصور تو کیونکہ میں آپ صرف آپ لوگوں کی خاطر جو ہے اپیسوڈ دے رہی ہوں کیونکہ آپ لوگ انتظار کرتے ہیں اس وجہ سے اور آپ لوگوں نے جب سبسکرائبر دن کیے تو میں نے اپیسوڈ لکھی لیکن رات کو بہت آرام آرام سے سبسکرائبر آئے تھے تو میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اگر آپ لوگ رات کو سبسکرائب کرتے ہیں تو میں رات کو اپیسوڈ لکھتی چاہے جیسے بھی کر کے لکھتی کیونکہ مجھے برڈن ہوتا ہے جب آپ لوگ ریمان پوری کرتے ہیں تو میرے پر وہ برڈن آ جاتا ہے تو میں رات سے ہی لکھتی بٹ میں نے رات کو نہیں لکھی جب صبح مجھے لگا کہ ٹھیک ہے ایسا ہو سکتا ہے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں تو میں جھوٹی نہ پڑھوں تو میں نے پھر اپیسوڈ لکھا اگر میں رات کو لکھتی تو اس سے زیادہ لکھتی تو اگلا چھوٹا سا ٹارگٹ ہے پورا کر دیجئے گا میں کوش کروں گی رات سے یہ اپیسوڈ لکھوں گی جمعت المبارک ہے اس جس کی وجہ سے کافی زیادہ رات کو لکھ لوں تاکہ کل میں تھوڑی سی عبادت کرلوں جمعین کے ٹائم نماز پڑھ لوں قرآن پاک پڑھ لوں تصویحات پڑھ لوں تو پھر بعد میں جو ہے میں اثر کے بعد تھوڑا سوڈ پڑھتی کرلوں جب میں لیکن اگر ایسا آپ کو ریلیکس کرنے کا کیا تک ہوتا ہے تو جدی جدی سبسکرائب کیجئے کچھ لیتی ہیں آپ لوگ کے کمنٹس پر بہت اچھا لگتا ہے بڑھتے ہیں مکنی آج میرے لیکسوڈ کی طرف سبسکرائب کیجئے آباد رہیں اور سب سے بڑھتے ہیں انہارشی سے آپ کو دکھیلتے ہیں یہ میرے پاس ٹائم ہوتا ہے ٹائم ہوتا ہے میرے پاس رات کو تو میں سب کے کمنٹس پڑھتی ہوں سب کے آپ لوگ بہت اچھی کمنٹس کرتے ہیں ریویوز دیتے ہیں بہت ساری آئیٹیز ہیں جن کی مجھے نام یاد ہے لیکن سب کے نہیں لے سکتی تو مجھے لگتا ہے کہ دوسروں پر برا نہ لگے لیکن بہت زیادہ ہیں بہت اچھی اچھی ہیں جن کی کمنٹس پڑھتی ہوں جن کی ریویوز پڑھتی ہوں مزاک ہسی مزاک سب کچھ کچھ رہے ہیں ہمزش تہرین اور آصف قسط ہنڈرڈ پارٹو حیدر خان شاول لے کر بلیک شلوار کمیز میں ملبوس پاہر آیا تھا تھنڈے بانی سے شاول لے کر بھی اس کا غصہ استراب نہیں اترا تھا اس کا غصہ استراب کم نہیں ہوا تھا بلکہ پہلے سے زیادہ اضافہ ہوا تھا یہ غصہ استراب تک تب تک ختم نہیں ہونا تھا جب تک وہ اپنے بیوی بچوں کو اپنے پاس لانے آتا جس کے لیے وہ ایک لمحہ کی تاخیر اور نہیں کر سکتا تھا اسے ابھی اسیں لمحے اب اپنی خانم اپنے دراب زراب ہر حال میں اپنی حویلی اپنے کمرے میں چاہیے تھے مزید تاخیر نہیں کر سکتا تھا اپنے دراب زراب کو وہاں میں لینے کے لیے تڑپ رہا تھا اور اپنی خانم کو دیکھتے حیدر خان کی انگ انگ میوز کی طلب اس کی پیانس شگئی تھی وہ ریڈ دلہن کے لباس میں سجید سمری حیدر خان کو پاگل کر چکی تھی نظروں کے سامنے ایک بار پھر سامنے ایک بار پھر سے وہ منظر آیا تھا وہ کسی غیر مرد کے قریب کھڑی تھی اس کی کلائی تھا میں کون تھا آخر وہ حیدر خان نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تہشو علم میں بھڑکتے ہوئے سوچا تھا ایک بار میرے پاس آ جاؤ خانم تا قیامت تمہارے چہرے پر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی گی یہ وعدہ ہے حیدر خان کا خود سے حیدر خان اپنی موچوں پر ہاتھ پھیرتے اونچھی آواز میں حیدر خان اپنی موچوں پر ہاتھ پھیرتے اونچھی آواز میں غر آیا تھا دور سے بلیک شال نکالتے ہیں اپنی کندوں پر ڈالی وہ ایک نظر کمری کے بکری حالت کو دیکھتے کمری سے باہر نکل آیا باہر لاؤنج میں رکھیا خانم حاکم علی خان اوزگل پریشان چہروں کے ساتھ بیٹھے تھے وہ دروازہ کھٹ کھٹا کر تھک چکے تھے مگر حیدر خان نے دروازہ نہیں کھولا تھا کبھی بھی پھر سے ہائے ہو گیا تھا حیدر خان بھاری قدموں سے سنجید کی تھی سب کو اتنور کرتا داخلی دروازہ کی جانے پڑا حیدر حاکم خان کی بھاری آواز پر حیدر خان کے بھاری قدم تھیرے تھے حاکم خان کی بھاری آواز پر حیدر خان کی بھاری قدم تھیرے تھے حاکم خان نے پلٹتے ہوئے سنجید کی تھی پوچھا کہاں جا رہے اور ایسا کیا ہو گیا جو تم آج سلام کرنا بھول گے تمہارے مورے کا طبیعت خراب ہے تم نے پوچھنا بھی گوارہ نہیں کیا حاکم خان نے اس طفامیہ لہجے میں مگر نرم لہجے میں پوچھا تھا حاکم خان نے حیدر خان کے مقابل آدھے اس طفامیہ مگر نرم لہجے میں پوچھا بابا میں جلدی میں ہوں آپ سے بات بھی بات کرتا ہوں حیدر خان سنجیدی سے کہتا دروازے کی جانے بڑھا تھا حیدر خان رکیہ خانم کی گرجدار آواز پر حیدر کے خان کی قدم پھر سے ٹھہری تھی ایک رکیہ خانم ہی تھی جو حیدر خان سے اسی لبو لہجے میں بات کر سکتے تھی ورنہ حاکم خان تک حیدر خان سے دردتے تھے حیدر خان غصے کا انتہائی تیز تھا مگر اس نے کبھی اپنا غصہ رکیہ خانم کے رکیہ خانم کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا رکیہ خانم کے سامنے اس کی کبھی آواز بھی بلند نہیں ہوئی تھی جی مورے حیدر خان نے پلٹتے ہوئے احترامن پوچھا تھا غصے احترامن ہونے کے باوجود اس کی آواز آہستہ ہوئی تھی ورنہ اس وقت حیدر خان کا پورا وجود جیسے دہک رہا تھا اپنی بیوی اپنی بیوی بچوں کے لیے وہ تڑپ رہا تھا اس کی سرک پڑھتے چہرے سے ایاں ہو رہا تھا وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا ہے ہم نے تمہارا یہ تربیت نہیں کیا تم بڑوں کو اسلام کرنا بھی گوارہ نہ کرو اپنا مورے کو نظر انداز کرو ہمارا حیدر کی زندگی میں اس کا مورے سے بڑھ کر کچھ نہیں اگر قیامت بھی آ جائے تو ہمارا حیدر کو اپنا نہیں اپنا مورے کا فکر ہوگا پھر آج ایسا کیا ہوا جو تم کو ہمارا خراب تبیت بھی نظر نہیں آیا رکیان خانم نے حیدر خان کے سرک چہرے کو دیکھتے سرد لہجے میں استفسار کیا تھا کی بیتنائی وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی حیدر خان کے معاملے میں تھوڑی خودگرس تھی حیدر خان کی زندگی مہشمہ سب سے اہم رہنا چاہتی تھی حیدر خان جیسا بیٹا بھی تو کسی کسی ماں کو ملتا ہے اور حیدر خان کی محبت میں بے انتہا مغرور بھی تھی قیامت آ جاتی تو اچھا ہوتا مورے کیونکہ آج جو کچھ ہوا میرے لئے قیامت سے کم نہیں سمجھنی آتا حیدر حاکم خان جو اپنی علاقی کا سردار ہے بڑی بڑی ہوتلوں کا مالک ہے وہ اس بات پر خوشی منائے یا پھر غم منائے حیدر خان ٹوٹے کانچ سے لہجے میں بولا حیدر خان نے حیدر خان کے لہجے میں غصہ اور اس طرح محسوس کرتے بے چینی سے پوچھا تھا حیدر خان کو سرک سرچہرہ دیکھ کر ان کا دل پریشان ہوا تھا حیدر خان کی آنکھوں میں سرکی کے ساتھ نمی بی بی تھی رکیہ خان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی حیدر خان جو چٹانوں کی طرح مضبوط تھا اس کی آنکھ میں اگر آنسوں آ سکتا تھا میں دو بیٹوں کا باپ ہوں مورے اور یہ مجھے آج پتا چلا میرے بیٹوں کی عمر کیا ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا حیدر خان کی لہجے میں اس دراب کے شدید چھلک نم آیا تھی حیدر خان کی بات پر رکیہ خان نے منہ ناس سمجھی سے حیدر خان کو دیکھا تھا حاکم خان اجنبری نگاہوں سے حیدر خان کو دیکھتی اس کی طرف بڑے تھی اور اس کو جو اتمنان سے سوپر بیٹھی فیملی ایموشنل ڈراما دیکھ رہی تھی یہ اگدم کرنٹ کھا کر سوفی سے اٹھی تھی یہ کیا کہہ رہے تم حیدر خان ہم اس طرح کا مزاق برداشت نہیں کر سکتا تم اچھی طرح جانتا ہے ہمارا ہر دعا میں خدا سے تمہارا لئے اولاد کا ہی دعا ہوتا ہے ہمارا دل کے زخموں کو مت کھرے دو ورنہ تمہارا اس مزاق کو سمجھ کر اس مزاق کو سمجھ کر ہمارا جان نکل جائے گا سچ سمجھ کر رکیہ خانم کا لہجہ بھرایا تھا مورے میں مزاق نہیں کر رہا میں دو بیٹوں کا باپ ہوں دراب حیدر خان اور زراب حیدر خان مگر حیدر خان اپنے بیٹوں کے دنیا میں آنے سے ہی انجان تھا وہ دنیا میں کب آئے مجھے اس سے بے خبر رکھا گیا اگر مجھے آج بھی پتا نہ چلتا تو شاید مجھے اس سے بے خبر ہی رکھا چاہتا تھا میرے بیٹے دراب میرے زراب اور میں بے خبر رہا حیدر خان اللفظ جواد تہش و علم میں اپنے ایک ہاتھ کا مکہ بنائے اپنی دوسری چوڑی حد دینے پر زور سے دے مارا تھا کیا کہہ رہے ہیں ہم کو کچھ سمجھ نہیں آرہا رکھا خان ہم نے لڑکھڑا دی زبان میں پوچھا فرشتے کے پاس میرے بیٹے ہیں میرے بیٹے میرے دراب زراب حیدر خان کی بھاری اونچی آواز پر سب مزید سب مزید بے یقین ہوئے تھے حیدر کا وجود سلسلوں کی زرد میں آیا تھا رنگن پل میں زرد ہوئی تھی یہ کیا کہہ رہا ہے حیدر یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ دو بانچ تھا نہیں ہے وہ بانچ اس نے میرے بیٹوں کو جنم دیا ہے دو بیٹوں کی ماں ہے وہ مجھا خانم کی بات کارتے حلق کے بل چیخہ تھا یہ پہلی مردبہ تھا کہ اس کی آواز رکیہ خانم کے سامنے یہ وہ بلند ہوئی تھی رکیہ خانم کے قدم لڑکڑا آئے تھے حاکم خان نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا تھا ورنہ وہ ضرور گر جاتی وہ سات ماہ پہلے ادھر سے گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے جب وہ ادھر سے گیا ایسا کچھ نہیں تھا وہ بانچ تھا اس لیے تو اسے طلاق ہوا تھا رکیہ خانم حاکم خان کی باہوں میں سمائے ان کے حیدر کے دو بیٹے تھے ان کے وارث اس دنیا میں تھے انہیں یقین نہیں آرہا تھا فرشتے کی طلاق والی بات پر حیدر خان نے اپنی مٹھیاں بھیجی وہ اس کے لیے لفظ وہ اس کے لیے لفظ پانچ سن سکتا تھا مگر اس کے نام کے ساتھ کسی کا نام بھی سن نہیں سکتا تھا اس کی پرشتے تو صرف اس کی تھی بہت پاک بہت معصوم شرم و حیاء کا پیکر صرف حیدر خان کی ملکیت وہ جب ادھر سے گئی مورے اس کی پہلوں میں میرے بچے تھے آپ کو یاد ہوگا وہ اس دن کہہ رہی تھی کہ اس کی طبیعت خراب ہے اسے صبح سے چکر آ رہی ہے مجھے بھی بتایا تھا اس نے کچھن میں کھڑے ہو کر چار گھنٹے پر تندھونے سے اس کی پہلوں میں درد ہو رہا ہے مگر میں اگنور کر گیا اسے ہی ڈانٹ دیا حیدر خان نے سرابی لہجے میں بولتے ہیں اپنے بال تب ہوچ گیا تھا آنکوں کی سرخی اور نمی نے شدت اختیار کی تھی کہاں ہے ہمارا پوتا تھا تم نے انہیں گلے سے لگایا انہیں چھوا وہ کیسا ہے رکیاں خانم شدت سے رو دی تھی اپنے سینے میں دراب کو مگر ذراب کو نہیں لگا سکا حیدر خان کی آواز نم ہوئی تھی وہ کیسے یہ کر سکتا ہے ہمارا حویلی کے بارس ہمارا پوتوں کا کیسے چھپا سکتا ہے ان سب کا یہ کرنے کا حمد کیسا ہوا حاکم خان غصے سے گرج اٹھے دیں اسی بات کا حساب لینے جہاں رہا اپنی خانم سے سمی اللہ خان اور اس کے پوتی ارحام خان سادہ سے ان کی حمد کیسے ہوئے میرے بیٹوں سے مجھے لائل نم رکھنے کی میں اپنے بیٹوں اور اپنی بیوی کو لینے چاہ رہا ہوں حیدر خان کی گھر راہت حویلی کے درو دیوار میں کونچی تھی فرشتے کیسے ادھر آ سکتا ہے خالہ تم نے تو کہا تھا تمہارا ہوتا ہو فرشتے اب کبھی حویلی میں داخل نہیں ہوگا حیدر خان مر جائے گا مگر اب کبھی فرشتے کو حویلی نہیں لائے گا اوزگل نے آگے بڑھتے چیخ تھے کہا فرشتے حویلی آ رہی وہ غم و غصے سے پاگل ہوئی تھی پہنے کی بات اور تھی اس کے پاس ہمارا پوتا ہے ہم کسی صورت اپنا پوتا کے بغیر نہیں رہ سکتا ہم کو صرف ہمارا پوتا سے ورز ہے اگر تم ہم کو پوتا تو اگر تم ہم کو ہمارا پوتا دے دیتا پہنے کی بات کیسے اور تھا خالہ تم اس کو دن رات بانچ ہونے کے تانے دیتا تھا اسے طلاق یافتہ ہونے کے تانے دیتا تھا اتنا بڑا حویلی ہوتل کا مالک ہونے کا باوجود اس سے حویلی کا ہر کام کرواتا تھا نہیں تھا اس کا تمہارا نزدیک اب وہ ماں بن گیا اور وہ تمہارا پیارا ہو گیا تمہارا تانوں کی وجہ سے تمہارا قرور کی وجہ سے خدا نے ہم کو سزا دیا تو سزا ہم کیوں کیلہ پھکتے تم بھی پھکتے گا ہم ایسا کبھی نہیں ہونے دے گا وہ ادھر کبھی نہیں آئے گا مجھے کی تھی ہیدر خان بھی یقینی سے اوزکل کی اتنی لمبی زبان دیکھ رہا تھا اتنی لمبی زبان سن رہا تھا اوزکل زبان درازہ وہ چانتا تھا مگر رکیان خانم سے اس لب و لہجے میں بات کر سکتی ہے وہ یقین نہیں کر سکتا تھا اسے اوزکل کی طرف بڑا تھا اوزکل ڈرتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی حاکم خان نے اسے شانوں حاکم خان نے حیدر خان کو شانوں سے تھام کر پیچھے کیا کیا کر رہے تم اپنا بیوی پر ہاتھ اٹھائے گا حاکم خان غصے سے چیخے تھے زبان دیکھیں بابا آپ ہاتھ اٹھانے کی بات کرتے ہیں میں اس کی زبان کھینچ لوں گا حیدر خان غصے سے چیخا اوزکل اونچا اونچا رونا شروع ہو چکی تھی اس کی چیخی حویلی کے لاؤنچ میں بری طرح گونچ رہی تھی صرف نگاہوں سے سے گھرا اس کی حواز حویلی سے باہر تک جا رہی تھی تم فرشتے ہو بھی نہیں سکتی اپنا اور فرشتے کا موازنہ آئندہ مت کرنا تم کون ہوتی ہے فیصلہ کرنے والی وہ ادھر نہیں آئے کہ وہ بیوی ہے میری اب وہ میرے ساتھ میری حویلی میں ہی رہے گی کسی صورت اسے خود سے جدا نہیں کروں گا حیدر خان اس کی یوں واویلہ میں چانے پر غصے سے گچتے میں بولا لیکن حیدر ہم بھی تمہارا بیوی ہے حیدر کی گرچنے پر اوزکل نے ڈپڈپائے لہچے میں احتجاج کیا تھا بیوی فرشتے بھی ہیں میری اور تم سے پہلے تھی تب تمہیں تو اس بات کا خیال نہیں آیا اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تم میرے ساتھ شادی کرنے پر مرے جا رہی تھی آئندہ میری معاملے میں تم نے آواز نکالی مورے کے سامنے چھکی تم اس حویلی میں ہی نہیں میری زندگی میں بھی نہیں رہو گی اسی لمحے تمہیں اپنی زندگی سے نکال باہر پھینکوں گا حیدر خان کے سر پر فیلے لہجے پر اوزکل خاموش ہوئی تھی فرشتے اور اپنے بچوں کو لینے چاہ رہو ہیں حیدر خان کہتے داخلی دروازے کی طرف بڑا تھا اگر وہ نہ آیا تو رکیہ خانم کی پر چین آواز اپری تھی وہ آئے گی وہ ضرور آئے گی وہ نہیں آئی میں اپنے بیٹے کو اس کے پاس کسی قیمت نہیں رہنے دوں گا دراب دراب میرے بیٹے ہیں حیدر خان سر لہجے میں کہتے ہیں حیویلی کا دروازہ اب بور کر گیا تھا زران اس مووی میں ایسی کیا بات ہے جو پچھلے ایک گھنٹے سے تمہیں اس کے انامہ کچھ بھی نظر نہیں آرہا اپریشنے غصے سے جھنجل آتے ہوئے برش ڈریسنگ ٹیبل پر دے مارا تھا زران ایلی ڈی پر ایک مووی بہت اور سے دیکھ رہا ہوں اس کی پسندیدہ بلیک نائٹ میں مربوز تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے صرف زران کیلئے شاور لیا تھا اس کی پسندیدہ بلیک نائٹی پہنی تھی وہ خوشبوں میں بسی بلیک نائٹی میں غصب ڈھا رہی تھی مگر زران نے ایک مردمہ بھی اس کی طرف نہیں ریکھا تھا تمہیں کس نے کہا میں مووی دیکھ رہا ہوں اور اس مووی میں کیا کوئی خاص بات نہیں ہے یہ مووی تو بری طرح فلوپ ہو چکی بہت ویک سکرپٹڈ ہے اس مووی کا اور پکچرائزنگ بھی بہت کھٹیا ہے زران ایلیدی پہ نظریں گاڑے ہی بولے تھا گاڑے ہی بولا تھا اس کی طرف نہیں دیکھا تھا پھر تم کیا دیکھ رہے پریشنے تپچ زدہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا وہ بہت غور سے سکرین کو دیکھ رہے تھا جیسے وہ ذرا سی نظر ہٹائے گا تو کچھ بہت خاص کچھ بہت خاص اس کی نظروں سے جیسے اوجل ہو جائے گا بہت خاص اس کی نظروں سے دور ہو جائے گا وہ بہت کہنی نگاہوں سے سکرین کو دیکھ رہا تھا میں تو اپنی فیوریٹ ہیروین کو دیکھ رہا پکچر فلاپ ہے تو کیا ہوا سنڈی کرافٹ تو ہے میری تو نظر اس سے ہٹ رہنی ہے what a beauty زران سکرین پر نظرے گاڑے بھاری آواز میں بولا زران کی لبوں سے کسی اور عورت کی تعریف سنتے اب اس کی دل میں جلن کی لہرے اٹھے تھی زران کے لبوں سے دوسری عورت کی تعریف برداشت نہیں ہوئی تھی زران کی لبوں سے کسی دوسری عورت کی تعریف برداشت نہیں ہوئی برد پر تندور کی مانے چلے تھی پسی ایک ہینٹی سے اس کے سامنے کسی دور سری عورت کو نادیدہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اب رش روحان سے ہوئے تھے لب کارتے ٹریسی میررل میں دیکھتے سلک دی نگاہوں سے زران کو دیکھا جو ابھی بھی سکرین کو ہی دیکھ رہا تھا وہ مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی کچھ دیر اور سکرین کو دیکھتا وہ یقیناً میسٹر خانسادہ کی آنکھیں نکال دیتی اب رش گہرے سانس لیتے غصے سے سٹول سے اٹھتی زران کی طرف بڑھی زران کی دوجہ بھی بھی سکرین کی طرف تھی اب رش نے بیٹ پر بیٹھتے ایک نظر سکرین کو دیکھا جہاں بہت خوبصورت سی لڑکی جلوہ کرتی اب رش نے گہرے سانس لیتے خود پر کابو پایا تھا ورنہ جی گھراتا سائی ٹیبل پر پڑھا لیپ اٹھا کر مزید خانسادہ کے سر پر دے مارے اب رش کچھ پر سلکتی نگاہوں سے زران کو دیکھ دی رہی پھر زران کی قریب ہوتی اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹی تھی یہ بہانے پر بھی کوئی نوٹس نہیں لیا تھا برش نے گہرا سانس لیتے اس کی ٹانگوں پر اپنی ٹانگ رکھے سینے پر سر رکھ کر اس کے سینے پر سر رکھے اپنے لب رکھے زران ابھی بھی زران ابھی بھی سامنے لگی سکرین پر متوجہ تھا اس کے اتنے قریب آنے پر جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا یہ پہلی مجھے تھا اس کے اتنے قریب آنے پر زران کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا اب رشنی روحان سے ہوتے سکرین کی طرف دیکھا جہاں وہ ہیروین خوبصورت سے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے ہوئی تھی اور زران کیا دیکھ رہا تو سب سمجھ آنگی تھی پیش شرک پھانسادہ اب رشنی غصے سے دانت اب رشنی غصے سے دانت پیسے تھے اپنا گاؤن ریموف کرتے غصے سے زمین پر پھینکا وہ اب سلیولیس بہت شارٹ نائٹری ملبوس تھی جو باریک نیٹ پر مشتمل تھی وہ اپنا ادمام وزن متقل کرتے زران کے سینے پر آئی تھی گلاوی نرم لبوسی وہ زران کی گردن کو چھونے لگی زران حیرت سے اپنے اوپر چھوٹے اپنی بیوی کو دیکھا تھا جو بہت نعمی سے اس کی گردن کو چھوم رہی تھی اس طرح کی محبت تو ہمیشہ نشے میں سجد آتی تھی آج خوش میں جنتہا رہی تھی ایک خمار علود ہوئی تھی زران کا ہاتھ اس کی کمر پر سرسر آیا تھا نائٹی بیٹ لیس تھی اور گھٹنوں سے بھی کافیوں اوپر تھی زران اس کی برہنہ کمر پر ہاتھ پھیرتے اس کی نازکی محسوس کرتے اسے سختی سے اپنے سینے میں بھیچ گیا تھا اسے سختی سے سینے سے پٹائے رہا بریش مزید اس کی سینے میں سمائے اسے مدھوش کر رہی تھی زران اسے تکیہ پر گرائے اس پر گھٹاں بن کر چھانتے اس پر مکمل حاوی ہوا تھا اب بریش زران کو دیکھتے مسکرائے تھی زران جیسے پاگل ہوا تھا وہ بے خود ہوتا اب بریش کی ہونٹوں پر اس کے لبوں پر چھو بے خود ہوتا اس کے لبوں پر چھکنے لگا تھا کہ ابرش نے اسے پوری کورس سے دھکا دیا زران پوری طرح مدھوش تھا اب بریش کی پوری کورس سے دھکا دینے پر وہ پوری طرح لڑکھڑاتے پوری طرح لڑکھڑاتے تکیہ پر گرا ابرش زران کو شولہ کرنے کے آنہوں سے گھوٹیں بیٹھ سی اٹھی تھی زرانہ حیرانگی سے اس کی سرد نگاہوں سے عبرش کو دیکھا جو زمین پر پڑھا اپنا گاؤن اٹھا کر پہن رہی تھی اس سے سرخ ہو رہا تھا زرانہ گہرے سانس لیتے الچر پرنی نگاہوں سے عبرش کو دیکھا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے قریب بھی خود آئی تھی اور مسکران بھی رہی تھی زرانہ لب بھی اپنی بیوی کو دیکھا اسے خود ہی سمجھ جانا چاہیے تھا اگر وہ ہوش کے ہوتے اس کے قریب آئی ہے تو یقینہ انہوں کچھ ایسا ہی کرے گی ابھی زران وہ غصے سے گھوٹتے اپنی گاؤن کی ٹوریاں کس کر بانتے ماشروم کی طرف بڑی زران سمجھ گیا تھا وجہ بہت بڑی ہے اب وہ اپنا غصہ شاور لے کر اتارنے لگی ہے اسے سب سمجھ آ گیا تھا اور یہ بھی آخری وہ آخری مرتبہ ہی اس ایکٹریس کو آخری مرتبہ ہی دیکھ رہا ہے زران جلدی سے بیرسے اترتے اپریش کی طرف بڑا اسے بازوں سے جکرتے اپنی باہوں میں بھر گیا تھا زران نے اپریش کی سرک چہرے کو دیکھتے لب داندوں میں دبائے پوچھا اپریش نے جواباً اسے جن شولہ وار نگاہوں سے گورا تھا زران کا اپنا کہکہ روکنا مشکل ہو گئی زران نگاہے دیکھ کر سمجھ گیا تھا اس سے اچھی خاصی آگ لگی ہے اب اس کا بدلہ اس کے بدل میں آگ دہکا کر لینا چاہتی تھی جسے اپریش کی ذرہ سے قریب آنے پر وہ آگ کی بھٹی کی مانت گھرم ہو گیا تھا اب اسے پانے کے لیے وہ پانگل ہو رہا تھا اس کے ساتھ یہی طریقہ اپنا چاہیے بلکہ ایسے شوہر کو کبھی اپنی قریب نہیں آنا چاہیے اب اس نے زران کو دیکھتے بھڑ بھڑ جلتے کہا زران کا بلند و بانگ کیا بلند ہوا تھا زران کی کہہ کے پر اپریش نے اسے خود سے خود سے دور تکیلا اسے مضبوطی سے باؤں میں بڑھتا اپنے قریب گھر کیا تھا تم بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو ایک شوہر کو کبھی بھی اپنی خوبصورت بیوی کے سامنے کسی دوسری خوبصورت عورت کی تعریف نہیں کرنی چاہیے اس سے غلطی ہوگی آئی ایڈپن مسلم ریک امریکہ سران ہلاف دانتوں میں دمائے شہرہاتی لہچے میں محزوز ہوتے کہا آنکھوں میں مزید چولے دہکے تھے تمہیں کس نے کہا کہ وہ خوبصورت ہے بلکل بھی خوبصورت نہیں ہے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے سے کوئی خوبصورت نہیں ہو جاتا اپنی خصے سے بر بر جھلتے بولی تھی اس کے بیوی نے جیلس ہونے میں ریکارٹ ہو رکھے تھے بلکہ پی ایش ڈی کر رہی تھی اس سے لے کر بھی انتہا پوزیسف تھی تو میں کون سا اس کی چہرے کو دیکھ رہا تھا زران کی بانت پر ابرش کا رنگ تامبی کے مانے سوکر مسٹر خانزادہ میں جان سے مار ڈالوں گی تمہیں ابرش نے زران کی شد مٹھیوں میں جگڑتے چیخ کر کہا مار چکی ادائی جلوی دکھا کر زران کی کمرے ہار ڈال کی اس کی لبوں کو اپنے لبوں میں پروس کر گیا تھا ابرش نے غصے سے زران کے سینے پر مکھے مارے تھے ابرش نے یوں ہی گود میں اٹھائے بیٹ کی طرف لائیا اسے بیٹ پر لٹائے وہ اس پر چھکا تھا ابرش نے بے تقیب ہوتی سانسوں سے زران کی شد مٹھیوں میں جگڑے اس کی شدت بھرا لفظ ورداشت کیا تھا وہ بے رحمی سے اس کی سانس سے اس کی سانسوں کی خوشپکو قید کی ہوئے تھا کیا پسند ہے اس میں تمہیں میسٹر خان سادہ زران کی ازادی دینے پر ابرش نے بے ترتیب ہوتی سانسوں سے پھیکے لہجے میں پوچھتا اس کی شدت بھرا اچھوار پھر سے گون جا تھا نہ صرف اس کا لہجہ بھیکا ہوا تھا بلکہ اس کی آنکھیں بھی شب نمی تھی مجھے اس میں کچھ پسند نہیں ہے اگر مجھے کوئی عورت پسند ہے تو صرف اپنی بیوی پسند ہے جو سر سے پیر تک قیامت ہے جو میرے پاہ مجھے میری دھڑکنوں کی رفتار بڑھا دیتی سنو اپنے خان سادہ کا دل کی دھڑکنے تمہارے قریب آنے پر کیسے دھڑکنے زران نے ابرش کا ہاتھ تھامتے اپنی دھڑکنوں پر رکھا تھا ابرش نے مسکرانتے ہوئے زران کی آنکھوں میں دیکھا اس کی دھڑکنیں سچ میں بہت تیزی سے دھڑک رہی تھیں مجھے اپنی دھڑکنیں چیک کرنے دو زران نے مسکرانتے ہوئے گھمبیر آواز میں کہتے ہیں ابرش کے دھڑکنوں کو بہت سختی اور بیماغی سے چھوانا ابرش سے گلاب ہوتے زران کی گردن میں پاہیں حمائل کر کر نازف وجود کو اپنے سینے پر منتقل کرتے ہیں اس کی نائٹی کا گاؤن رموف کرنا چاہاں بھی کچھ دیر پہلے اپنے جلویں دکھا کر اس کی بدن میں ہانگ لگا چکی زران ابرش نے اس کو ہاتھ اپنی ڈوریوں سے پیچھے کرتے ہیں زران کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں اس سے پکارا سانے پینشنینی مخمور نگاہیں ابرش کی گلابی آنکھوں میں گاڑے کا ہاتھ پھر اس کی گاؤن کی ڈوریوں میں الچا تھا وعدہ کرو تم آج کے بعد اسے روئین کو نہیں دیکھو کہ ابرش نے تیز ہوتی سانسوں سے زران کے آرز پر ہاتھ جمائے وعدہ لیا تھا میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد اپنی بیوی کے علاوہ کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھوں گا زرانے گھمبیر آواز میں کہتے ہیں اس کی گاؤن کی ڈوری اس کی گاؤن کی ڈوری رموو کیتے ہیں گاؤن رموو کرتا اسے پیٹ پر پٹکھا تھا اس کی سلیبلیس نائیٹی پھر رموو کرتا اس پر چھکا اس کی لبوں پر چھکنے لگا تھا کہ ابرش نے اسے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا تھا اسے سر سرک نگاہوں سے دیکھتے ہیں اسے گھون رہا تھا ابرش نظریں جو کہاں اس کی شٹ کے بار پر ٹنارز رکھول لگے کیا پسند آیا تمہیں اس میں ابرش نے زران کی آنکھوں میں سرہ سا دیتے ہیں پھر سے وہی بات پوچھی تھی وہ مجھے بالکل پسند نہیں زران اسی گردن پر چکے شدہ سے کس کا نہ لگا پھر تمہیں اس اتنے غور سے کیوں دیکھ رہی تھے مجھے بھی ایک رغور کر دیا ابرش نے شکواں کنان لہجے میں پوچھا تھا ابرش نے اپنے اوپر چکے زران کو خود سے دور کرنا چاہاں وہ اپنے بدن کو بھی ہر پردے سے ازاد کرتے ہیں ابرش خود میں سما گیا تھا ابرش کی وجود کو بھی ہر پردے سے ازاد کرتے ہیں اس کی کلائیاں چکڑے اس میں سما گیا تھا بیوی وعدہ ہے میرا تم سے جس لڑکی کے ہونٹوں پر تیل ہوا اس کی طرف نظر بھر کر نہیں دیکھوں گا اب اگر کبھی دیکھا دوں ابرش نے بھی کے لہجے میں اس افسار کیا کیا تھا اس نے سمجھنا دوہارا مسٹر خان سادہ اس لڑکی کی ظرفوں کا اصیر ہو چکا ہے زران کے بعد پر ابرش نے روحان اسے روحان سے ہوتے تھوڑا اوپر ہوتے زران کی گردر میں داند کارے تھے اپنی حرکت پر سرک کلاب ہوتے والکے میچ گئی تھی now my turn میری خوبصورت بیوی دران اس کی دھٹکنوں پر نرمی سے دان کریں اگر تم نے کبھی کسی لڑکی کو نظر اٹھا کر بھی دیکھا میں تم سے بات نہیں کروں گی میں تمہاری زندگی سے چلی جاؤں گی ابرش نے زران کی کمر پر حسار مضبوط کرتے اس کی شدتیں سہتیں آجت کی سے کہا تھا بے رہم شدتوں میں اضافہ ہوا تھا تم کبھی مجھ سے دور گئی میں ساری دنیا کو آنگ لگا دوں گا زران اس کی کان کی لوگ کو داندوں سے بیترتی سے کھینجتے کر آیا تھا زران کی بے رہم شدتوں میں مزید اضافہ ہوا ہوا ابرش کی بند آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر پر حسار تھے وہ اپنی کمری کی کلاس وینڈو سے ٹیک لگائے ابرش کی بند آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر پر حسار تھے وہ اپنی کمری کے گلاس ونڈو سے ٹیک لگائے کھڑی لی نظران کی باتیں اس کی سمایتوں میں گونچ رہی تھی بیوی وعدہ ہے میرا تم سے جس لڑکی کے ہونٹوں پر تل ہوا اس کی طرف نظر بھر کر نہیں دیکھوں گا دادوارا مسٹر خان زادہ اس لڑکی کی ظلفوں کا اصیر ہو چکا اب رشم منظر اور اس کی باتوں کو یاد کرتے دو دن سے انگاروں پر لوٹ رہی تھی اس تصویر کو دیکھتے اس لڑکی کے اپر لپ کے مول پر انگلی رکھے جس نے دو دن سے انگاروں پر لوٹایا ہوا تھا ایک رینٹ پارٹی کی تصویر تھی جس میں زاران خان زادہ بلیک ڈینر سوٹ میں ملبوس تھا جس میں اس کے بہت قریب ستارہ خان کھڑی تھی یہ پارٹی زاران اسلام آباد میں اپنے بنگلے پر ملکت کی ستارہ خان اس کی مخالف پارٹی تھی سوشل میڈیا پر ستارہ خان اور زاران کو لے کر بہت سی خبریں آ رہی تھی کہا جالا تھا ستارہ خان زادہ نے سپیشلی سارہ خان سے پرسنی طور پر اس کے دفتر میں ملاقات کی اس سے اپنی پارٹی میں آنے اب پارٹی میں شرکت کرنے کی دعوت دیئے تھے اس نے پہلی بار کسی پارٹی میں شرکت کی تھی وہ بھی اپنے مخالف پارٹی کی شخصیت کی طرف سے دی ہوئی پارٹی میں تو ستارہ خان اور ستارہ کو لے کر بہت سی نیوز گردش میں تھی رہی صحیح قصر پارٹی میں اتنی نزدیکی پر کھڑی ہوئی تصویر نے پوری کر دی تھی ستارہ خان اور ستارہ خان اور زران کی تصویر نے پوری کر دی تھی جب رشن بھی ایک ہی نگاؤں سے اس تصویر کو دیکھا جس میں ستارہ خان کے کان میں کچھ کہہ رہا تھا اور ستارہ خان بھرپور مسکرا رہی تھی پیل پر ابرش کی انگلی آنکھ رکھے ابرش نے گہرے سانس لیتے موبائل بیٹ پر پہنگا تھا مسکرا خان زادہ تم صفار ظالم پہ حص اور ایک چھوٹے خان زادہ ہو مجھے کبھی نہ چھوڑنے کا وعدہ کیا مجھے چھوڑ دیا بلیک کلر نہ پہننے کا وعدہ کیا پچھلے سات پان میں تم نے صرف بلیک کلر ہی پہنے کسی لڑکی کی طرف نہیں دیکھو گے تمہارے گرد اب صرف لڑکیاں گھومتے ہیں پل پر شاہ تک تمہاری حویلی میں رہتی ہے تم تو تو ابھی تک اپنی اپریش کی سانسیں نہیں پہنچان سکیں اگر تمہیں اگر اتنا نہیں تمہیں پتا چلا تمہاری اپریش تمہیں میسج کرتی ہے بھیگی آواز پان موٹھیوں میں جھکڑیں انچی آواز مخاطب تھی اب تمہیں کبھی میسج نہیں کروں گے بلکہ تمہیں دیکھوں گے بھی نہیں اپریش نے روتے ہوئے تصویر پر نرمی سے انگلیاں پھینے لگی اپریش نے روتے ہوئے میں بیٹ سے پکڑے اٹھایا تھا بزران کی تصویر پر نرمی سے انگلیاں پھینے لگی اپریش پھیگی آنکھوں سے اس کی تصویر دیکھتے ہیں بھیگی لیجے میں بولتے ہیں بیٹ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی تھی پھور سر سے لے کر سر سے پیر تک چادر میں لپٹی ہوئی تھی ہاتھوں میں کچھ پکڑے تھے چہرے پر نکاب ڈالے وہ اپنے کار پوچھ کے طرف بڑھی جہاں اس کے گارڈز مستدی سے کھڑے تھے ہور کی گارڈ کی طرف بڑھنے پر اس کی پرسنل گارڈز نے جلدی سے اس کے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا تھا بیٹھنے پر باقی گارڈز نے اپنی گارڈیاں سنبھالی تھی ہور کی گارڈی آگے پیچھیں گارڈز کی گارڈیوں کے ہمراہ شاہ منشن سے باہر آئی تھی اگر گارڈز کی گارڈیوں میں کسی گارڈی کی تلاش کرنا چاہی تھی ہور کی خوبصورت براؤن کسٹر آنکھوں میں ہیر ہو تو سجاہ پھیلا تا آنکھوں میں ہلکی سی بے چینی اپری تھی گارڈی اسے کہیں دکھائی نہیں دی تھی اگر اسے ان گارڈز کی گارڈیوں کے ہمراہ گارڈی نظر آئی جو پچھلے سات ماہ سے ہر جگہ پر اس کے ساتھ ہوتی تھی جو پچھلے سات ماہ سے ہر جگہ پر اس کے ساتھ ہوتی تھی شاہ منشن سے ابھی نکل نہیں دی تھی وہ بلیک شیچو والی گارڈی ہمیشہ اس کی گارڈی کے پیچھے ہوتی تھی ہور نے وہ گارڈی دیکھتی اپنی گارڈی کی سیر کی پشتہ ٹیک لگائی تھی ہور کی خوبصورت آنکھوں میں مغروریت سی تھی تمہیں گونجی تھی اب میں تمہاری قریب نہیں ہوں گا آج کے بعد تمہیں دیکھ کر میری پیاس نہیں بڑھے گی آج کے بعد تمہیں دیکھتے میرے اندر کوئی چسپا نہیں چکے گا آج کے بعد ارہام خان سادہ کے لیے اس کا بزنس اس کی بیٹی اہمیت رکھیں گے میرے بارے میں سوچنے کے لیے ایک لمحہ نہیں ہوگا میرے پاس آپ نے سچ میں انسا آدمہ میں ثابت کر دیا مستر خان آپ کی زندگی میں مجھے سوچنے کے لیے بھی وقت بھی نہیں اور اس درزا یا مسکران ہر لبوں پر سجائے سیٹ سے ٹیک لگا گئی تھی سیگر لبوں میں دبائے لیپ ٹپ کی سکرین کو بھی چینی سے دیکھ رہا تھا جہاں جہاں دیرہ سچ آیا تھا اسوان نے اپنا لیچنا لب داتوں میں دبائے اپنی رسٹ واش پر نظریں دھڑائیں اس وقت پاکستان میں رات کے گیارہ بچ رہے تھے وہ تھوڑا حیران تھا وہ تو سرشام کمرے میں آ جاتی تھی اسے دن بھر کی زبردستی مسکرانہٹ کا ماتم جو منعنا ہوتا تھا آج مگر آج گیارہ بچ رہ تھی وہ بھی تک کمرے میں نہیں آئی تھی یہ بات اسوان یار خان کے لیے تھوڑا حیران کی کام باہت اگر وہ کمرے میں نہ آئی تو اس کی جلتے دل کو سکون کیسے ملے گا وہ کب سے بچ رہنی کی اندہا پر تھا مسکرانہ رہی تھی ہس رہی تھی اتنا تیار تھی جو اس ونیار خان کے دل میں آنکھیں الاؤ روشن کیے ہوئے تھا اپنے والوں میں انگلیاں پھیلیں اس کی دہتے روپ اس کی پور پور کو دیکھنے کا سکھ صرف اسے تھا وہ اتنا تیار تھی اسے گہرائی سے دیکھنے کے لیے اس ونیار خان کی نیلی آنکھیں بے دابی سے اس نازک وجود کا انتظار کر رہی تھی ایک دم سکرین پر روشنی ہوئی تھی وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی اس ونیار خان کے جلتے دبتے دل کو راحت ملی تھی ایک دم سکرین پر روشنی ہوئی تھی وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی اس ونیار خان کے جلتے دبتے دل کو راحت ملی تھی اس ونیار خان کے جلتے دبتے دل کو راحت ملی تھی اس ونیار خان کے جلتے دبتے دل کو راحت ملی تھی چینی سے کہرہ کش لیا اور نازک خوبصورت وجود کو اپنے بالوں میں نازک وجود کو دیکھتے ہیں اپنے بالوں میں اس طرح بھی آنداز میں انگلیاں پھیری اس کا قیامت سا رنائیوں سے بھرپور وجود اس کے سامنے تھا رنائیوں سے بھرپور وجود اس کی نازک کمر اس کی برکھاتی لہروں کی مانت کمر اس کے سامنے تھی ہر روز کی طرح سفن یار خان کے جوہاں جسموں میں آگ لگی تھی جنہی ہر روز کی طرح اپنی ٹاغیں اس طرح بھی انداز میں ہلاتے اس طرح بھی انداز میں ہلاتے خود پر کھاپو پائے ہوئے تھا کسی خود پر آڑ کر بیٹھ پر رکھاں ٹریسنگ میں کی طرح بیٹھ اٹھاتے ہیں اس طرح اب اپنی سنہری بالوں میں بریش کرنے لگی اس طرح میں میں سیدھ اصافہ ہوا تھا وہ کمرات کو بالوں میں بریش کرتی تھی وہ تو انسان ماں میں پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی آج تو اس کی دل سوز چیخیں عروج پر ہونی چاہیے تو اس کی زندگی میں کوئی ہے وہ دوسری شادی کر رہا ہے ایک خبر سنکو تو ہاں جو اسے ٹوٹ کر بکھرنا چاہیے تھا جانتا تھا اسے لے کر وہ کتنی پوزیسیب ہے وہ دوسری شادی نہ کر لی اسی بات کو اسی بات کو لے کر مقابل کیسے اس کے آنکھے پیچھے مرلاتا تھا اسفنی سکرین کو زوم کیا میرر کے آنکھے کھڑے اپنی سنہری بالوں میں برش کرتے مسکرار رہی تھی اس کے پور سے مسئلہ اسفنی آرخان نے جلتے سیگرٹ کو اپنی انگوٹی کے پور سے مسئلہ اب یہ کے لگ اس نہری بالوں میں انگلیاں پھیرتے اس نہری بالوں میں انگلیاں پھیرتے مسکرار رہے تھے اس نہری بال بہت پسند ہے آبین میرن میں دیکھتے مسکراتے ہوئے بولی اسفنی آرخان نے اس کے لگوں کے جمبش دیکھتے وزید پر چین ہوا تھا وہ کیا کہہ رہی تھی وہ سمجھ نہیں پایا تھا اس نے اس کے کپکپانتے لبوں کی جمبش میں اسون یار خان کا نام ہوتا تھا سنا تھا آج اس کی لب کپکپان نہیں رہی تھی وہ جو کچھ بھی کہہ دیتے سے سنائی نہیں دیتا مگر اس کے کپکپانتے لب اسون یار خان نہیں پکار رہے تھے اسون یار خان نے بھی چینی سے اپنے والوں میں انگلیاں پھیری اس طرح پر چینی بڑھتی جا رہی تھی ان چار دنوں میں ایسا کیا ہوا ہے کہ مقابل کا ہر انداز بدل گئے وہ اپنے پروجیکٹ کے سلسلے میں لاؤس انجلس کے آ ہوا تھا انسانت مامی صرف یہی مامی یہ چار دن تھے جس میں وہ اس نازک وجود سے لا پرما رہا تھا وہ نہ وہ ہر رات ہر پل اس پر نظر رکھتا تھا وہ جب تک کملے میں ہوتی اسون یار خانوں سے گہری نگاہوں سے دیکھتا رہتا جب وہ سوچاتی تب بھی مگر وہ سوتی ہی کا تھی وہ تو رات رات پر اس کی جدائی کا ماتم بناتی تھی اسون نے گہرے سانس کی سکرین میں دیکھا وہ پہپل لیٹ چکی تھی تکیہ پر سر رکھے سیدھے لیٹے چھت کو دیکھ رہی تھی اپنے بالوں کی لٹکم آتے وہ بھی بھی مسکران ہی تھی جیسے کسی کی خیالوں میں کھوئی ہوں اسون یار خان کی رنگت اسون یار خان کی رنگت نے سرکیاں سے گھولی تھی کسی سوچ رہی تھی سوچ کر تو صرف روتی تھی عبیر کے ہونٹوں کی مسکران کی وجہ کیا ہے اسون یار خان نے سوچتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں دبوچیں اسون یار خان نے سوچتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں دبوچیں جب وہ غور دیکھا اگرد اپنی باہر ہمائل کرتے آنکھیں موت چکی تھی اسون کی آنکھیں بے یقین ہوئی تھی اس کے بدن کے ارتعاج سے اندازہ آ رہا تھا وہ کہہ رہی نین میں چلی گئے اسون یار خان کی خون میں انگارے زید توڑے تھے بنا سبحائے بنا اسے بکاری بنا اس کی تصویر دیکھ سو گئی تھی یہ کیسے ممکن تھا اس کی زندگی میں کسی دوسری عورت کا سن کر بھی وہ پرسکون تھی یہ کیسے ممکن تھا آخر اسون جیسے پاگل ہو رہا تھا اسون یار خان جیسے پاگل ہو رہا تھا جس دن ان آگوں سے آنسوں ختم ہو گئی جس دن میرے بغیر تم دل سے مسکرائی میں سمجھ جاؤں گا تم مجھے بھولا چکے ہوں جس دن تم نے مجھے بھولایا اس دن میں تم پر اپنا حق ختم کر دوں گا مگر میں جانتا ہوں ایسا تاقیامت تک نہیں ہو سکتا تم مجھے تم مجھے کبھی بھی نہیں بھولا سکتا تم پر دا کہ آمد میرا ہر اگرہ تمہارے دل میں اسون یار خان رہے گا اسون کو کن لفظ سنای دی اسون نے لیپ ٹاپ لیپ ٹاپ اٹھا کر دور پھینک دیا تھا اسون یار خان عبیر خان اب کبھی آپ کے لئے خود کو نہیں سجائے گی اپنے دل سے آج اور ابھی میں ہر جذبہ نکال کر پھینکتے ہوں عبیر خان وہ دل ہی عبیر خان وہ دل ہی نکال کر پھینک دے گی جو کبھی آپ کے نام پر دھڑکا بھی یہ لفظ اب کبھی اسون یار خان نہیں بکاریں گے دل آپ کے نام پر اب کبھی نہیں دھڑکے گا آپ کو لگتا ہے اب تین لفظ بولیں گے تو ہی آپ کا حق مجھ پر ختم ہوگا لفظ آج پہلی مردوہ اسون یار خان کو چپ رہے تھے طلاق دلوں کی بھی ہوتی ہے اور اس میں مرد عورت کسی کو بھی اختیار ہوتا ہے وہ طلاق دے دے عبیر خان کے دل نے اسون یار خان کو آج سے طلاق دے دی آپ کے مطابق آپ کا حق مطابق آپ کا حق مجھ پر رہے گا مگر میرے مطابق آپ کا حق مجھ پر ختم اس دشمنی جان کے لفظ میں سنائی دیتے اس کی دماغ کی رگیں پھڑکا رہتے اسون یار خان نے آگے پڑھتے وہ لیپٹوپ لیپٹوپ اٹھائے اسے آن کرنے کی کوشش کی تھی اس کی سکرین ذرا سی ڈیمیج ہو چکی تھی وہ آن نہیں ہو رہا تھا اسے نیار خان سے پانگ لوگ کی طرح آن کرنے کی کوشش کر رہا تھا تم کبھی دل سے نہیں مسکنا سکتی تمہاری آنکھوں سے کبھی آنسوں نہیں خستم ہو سکتی تمہارے لپ کبھی مجھے پکارنا بند نہیں کر سکتے موجود پر صرف میرا حق ہے تمہارے دل میں بھی صرف اسون یار خان رہے گا تم پر میں کبھی حق ختم نہیں کروں گا سنا تم نے میسیس آبیر اسون یار خان اچھا لاتا ہوا لیپٹوپ اٹھا کر زمین پر بوری کوئر سے پھین چکا تھا لیپٹوپ مجھے پھین چکا تھا مجھے پھین چکا تھا وہ بے سکونی سے جلتے سکرہ کی معنی سے لگ رہا تھا اور یہ آج کی اپیسور ختم ہو چکی ہے چونکہ تھوڑی آنکھ تھی 49 منٹ کے اور اس میں کچھ جو وائس آور سن رہے ہیں میں نے لیپٹوپ اگر وائس آور سن رہے ہیں اور ساتھ پیڑ بھی رہے ہیں تو میں نے لیپٹوپ کو کہیں لیپ لکھا ہے کہ میں نے لیپ لکھا ہے اور ٹاپ نہیں لکھا آئے تو انہوں نے کیسے یہ مسٹیک ہو گئی